اسلام علیکم دوستو دوستو دیکھیں جناب آج میں ادھر آیا ہوں اپنے کزن کے گھر تو پیجنز کو میں نے دانا ڈالا ہے تو دیکھیں جناب پرندوں کے ساتھ محبت دیکھ لیں ہماری کہ چڑیاں جو کہ ازاد پرندہ ہے انسان کو دیکھ کر کتنی دور سے بھاگ جاتی ہیں لیکن مجال ہے کہ کہیں جائیں دیکھیں کتنا ہیپی اور چڑیاں بھی کھا رہی ہیں اور پیجنز بھی ساتھ دانا کھا رہے ہیں کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے یہ ہے نیچر کے ساتھ لف دوستو آپ جب نیچر کے ساتھ لف کرتے ہیں تو نیچر بھی آپ کے ساتھ لف کرنے لگ جاتی ہے ہم لوگ جتنا نیچر سے قریب رہیں گے اتنا ہی ہماری زندگی آسان اور اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ جناب ہمارے پیجنز دیکھ لیں کتنے ہیپی ہیں سویٹس ہیں تو میں نے ان کو جو یہ بنا کر دیا تھا پیجن ہاؤس اور پیجنز رکھ کے دیئے تھے تو ماشاءاللہ سے ان کی کیر دیکھ کر ان کو ایسے ہیپی دیکھ کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار چلو اس کی اچھے سے یہ کیر کر رہے ہیں تو یہ میرے کزنز وغیرہ کی مہربانی ہیں پہلے ایک دو پیجن انہوں نے بیمار کیے میں نے ان کے ساتھ بہت سارا لڑا اور ان کو ڈانٹا کہ یار آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو اس دن کے بعد سے یہ اپنے پیجنز کی اچھی سے کیر کر رہے ہیں جو کہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پیجنز کتنے ہیپی ہیں اصل میں انہوں نے شوک شوک میں پیجنز رکھی ہیں پیجنز رکھنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ کیونکہ گھر میں برکت رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر گھر کے اندر سفید کبوتر رکھتے ہو تو آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی ناغانی آفت نہیں آتی جادو ٹونا یا کوئی بھی مصیبت آپ کے گھر میں نہیں آگی تو سفید پیجنز رکھنے سے دوستو گھر میں برکت بھی رہتی ہے اور بندہ کو اچھا فیر ہوتا ہے نیچر کے قریب رہتا ہے بندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پورا ہوتا ہے یہ درویش ٹیپ پرندہ ہے ملنگ پرندہ ہے آپ کو اکثر درباروں پر نظر آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کے گمبت پر بھی یہ کبوتر نظر آتی ہیں تو دوستو آپ بے شک بزنس پوائنٹ آف یو سے نہ دیکھیں آپ جسٹ اونلی ان کو گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی رکھیں تو یہ آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور اس سے بہت زیادہ افادیت ہوگی تو چھوٹی سی ایک ویڈیو میں آج آیا تھا ادھر تو میں نے کہا چلو ان کو دانہ ڈالتے ہیں ان کو دانہ ڈال کر جو بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا وہ ایک عام انسان فیل نہیں کر سکتا جس نے پیجنز رکھے نہیں ہیں جس نے پیجنز رکھے ہیں نا وہ جو ہے نا ان کو دانہ ڈال کر جو خوشی محسوس کر سکتا ہے نا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہی شخص فیل کر سکتا ہے کہ یہ کیسی فیلنگ ہوگی تو میں آپ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پیجنز رکھیں اور ان کو اچھے سے فیڈ کریں دانہ دیں آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا یقین مانیں اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اچھا سا کمنٹ کر دیں اور بغل میں ہی سبسکرائب کا بٹن ہوگا دبا دیں گھنٹی کا نشان پر آل کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ